لیکن آج کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے تو یہ بڑے لوگ دولت مند اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جسے رسول اور آل رسول تعظیم کریں جس کی آج یہ دولت مند افراد ان کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے پاس صیرت پیغمبر نہیں ہے صیرت سجاد نہیں ہے یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی طالب علم آتا تھا تو امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی وسیعت ہے یہ رسول اللہ کی صیرت ہے رسول اللہ کی وسیعت ہے تو اسی طرح دین کے لیے یا دین حق کے لیے جو اہمیت اور عظمت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اور جو ہے امام سجاد علیہ السلام اس طالب علم کی حوصلہ افضائی کرتے تھے حوصلہ افضائی کرتے تھے امام لیکن آج کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے تو یہ بڑے لوگ دولت مند اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جسے رسول اور آل رسول تعظیم کریں جس کی آج یہ دولت مند افراد ان کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے پاس سیرت پیغمبر نہیں ہے سیرت سجاد نہیں ہے ہم نے سیرت سجاد کو تو سنا لیکن عمل نہیں کیا